بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں کرونا مانیٹرنگ سیل اور کرونا مانیٹرنگ سیل میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ شایستہ یہ پروگرم کرتی ہیں لیکن کچھ وجہات کے بنا پر آج وہ آپ کو جوائن نہیں کر رہی لہٰذا یہ ذمہ داری میرے پاس آئی ہے کرونا مانیٹرنگ سیل میں ہم روز دانہ کے بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت یہ پینیڈیمک جو دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے پاکستان اس سے کیسے نمد آزمہ ہو رہا ہے احتیاط احتیاط اور صرف اور صرف احتیاط ہی شاید وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے کرونا سے نپٹا جا سکتا ہے صوبائی سطح پر کیا اخدامات ہو رہے ہیں وفاقی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے تدزیہ کار ان تمام تر عوامل کو کس نقطہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنا شاید بہت اہم ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو پرکوشنز کیا لینی ہے یعنی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں دفتر میں ہیں یا کہیں آ رہے ہیں کسی سے مل رہے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہے اس کے حوالے سے ایک پرکوشنز ہمارا پیکج ہے پہلے وہ ملاحظہ کیجئے پھر مہمانوں سے تعرف بھی کرواتے ہیں کرونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہرانے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے پہلی احتیاط جراسیم سے پاک اور صاف رکھیں اپنے ہاتھ دوسری احتیاط چھینک خانسی میں اپنا چہرہ دھامپے تیشو پیپر یا بازو کے ساتھ تیسری احتیاط مناسب فاصلہ رکھ کر کریں لوگوں سے ملاقات چوتھی احتیاط بخار یا خانسی اور ساسوے دشواری پر قریبی ڈاکٹر یا حکومت کی قائم کردہ ہلپ لائن سے کریں بات یعنی بنیادی طور پر ہاتھ ہونا وہ سب سے امپورٹنٹ عمل ہے جو آپ کو اختیار کرنا ہوگا امپورٹنٹ شخصیات ہیں جنہوں نے آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہیر سوہو پاکسان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ایم پی اے ہیں اور پارلمانی سیکرٹری زکاة بھی ہیں بہت بہت شکریہ ہیر کہ آپ تشریف لے کر آئیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جمال صدیقی صاحب آپ پاکسان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں ترجمان ہے تحریک انصاف سندھ کے بہت بہت شکریہ جمال کے آپ بھی تشریف لے کر آئے وائی ڈی ایس ان جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد حسین ایم کیو ایم پاکستان سے سابق صوبائی وزیر بلدیات رہ چکے ہیں سر آپ کو بھی ویلکم کرتی ہوں بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور لہور ڈی ایس ان جی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امران یاکوب خان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سینئر صحافی ہے اور ظاہر ان سے تدیہ جانیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ملک میں موجود ہے پینجامک کی صورت میں وائرس کی صورت میں کیا اس میں سیاسی رسکشری ہو رہی ہے یا نہیں لیکن کرونا مانٹرنگ سیل پر ہمارے نماندے خصوصی اقتدار انور صاحب بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے اقتدار کے پاس ہی ہم جائیں گے اور اقتدار سے جانیں گے کہ آج دن بھر کی خبریں کیا ہیں کرونا مانٹرنگ سیل کیا بتا رہا ہے اقتدار آگاہ کیجئے گا کیا اچھی خبریں ہیں کیا بری خبریں ہیں اور آج چیف منسٹر کے پریس کانفرنس کے بعد مزید کیا کیسز کے حوالے سے کچھ معلومات اکھٹی ہوئی ہے آپ کو بہت شکریہ صناح آپ کا کہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین کو اچھی خبر سے بسم اللہ کریں ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کچھ اچھا ہونے والا ہے پہلے ہم کچھ عداد و شمارہ آپ سے شیئر کر لیں پاکستان بھر میں پانچ ہزار تین سو چھوہتر افراد جو ہیں وہ اب کونہ کا شکار ہو گئے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ دو ہزار پانچ سو چورانوے سندھ میں ایک ہزار چار سو باون کیپی میں سات سو چوالیس بلوشتان میں دو سو تیس آزاد جمہو کشمیر میں چالیس گلگل بتستان میں دو سو چوبیس اور اسلام آباد میں ایک سو اکتیس مریض ہیں لیکن جو خوش آئندہ بات ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے مجموعی طور پر چار سو انیس افراد نے اور پاکستان بھر میں ایک ہزار پچانوے افراد نے اس موزی مرس کو شکست دی ہے کہ کرونا کی جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے آج پاکستان بھر کے ناظرین کے لئے اچھی خبر ہے کہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹری کراچی کے ڈاکٹروں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کرونا سے نمٹنے کے لئے ایک علاج کو دریافت کر لیا ہے وہ علاج کیا ہے اس کو بتانے کے لئے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ غزل عارف موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں غزل بتائیے کہ کیا علاج ہے اور کیا دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر جی جی بالکل بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈاؤ یونیورسٹری شروع سے ہی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور آج ان کی ایک اہم پیش رفت اس حوالے سے بھی سامنے آئے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو مریض جو کرونا سے صحتیاب ہو جاتے ہیں ان کا پلازمہ لے کر انہوں نے انٹی وینس امیونگلو بیولین تیار کر لی ہے اور جن کا کہنا ہے کہ وہ جو متاثر ہے کرونا سے ان کا علاج کیا جائے گا اس سلسلے میں اس سے قبل بھی ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی جو گلو بیولین ہے یہ ملک کے دوسرے شہروں میں بھی خاص طور پر چائنا میں بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا لیکن جو یہ ڈاؤ کی بنائی گئی ہے یہ خاص جو ہے وہ کرونا وائرس کے لئے بنائی گئی ہے اور اس کے مختلف جو ڈوس لے کر اینیملز پر بھی ٹرائل کیے گئے ہیں اور جس کے جو ہے وہ مضبط نتائج سامنے آئے ہیں لیکن کچھ مزید تجربات کے بعد اس کو انسانوں پر بھی جلد ازلد استعمال کیا جس کے کہ کچھ خبریں آپ کو دیتے ہیں ائرپورٹ سے متعلق تو پی آئی نے جو بینال اقوامی پرواز ہے اسے کھولنے کے لئے یا جو مقامی پرواز ہے اسے کھولنے کے لئے ایک پروٹوکول تیار کیا ہے وہ پروٹوکول کیا ہے ہم اپنے ناظرین تک بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پروٹوکول سے میں آگا کریں گے جاوید بھے کیا پروٹوکول نیا پی آئی نے بنایا ہے جی یہ سیویل ایویشن آتھارٹی کی جانے سے پی ایس میں تمام ایر لائنس کے لئے نیا پروڈکل تیار کیا گیا اور اس کا آغاز انہوں نے اس کا عمل درامت دس اپریل سے کیا گیا اور پروڈکل کے مطابق کوئی بھی تیارہ اس وقت تک پرواز پر روانہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ پروپر ڈس انفیکٹ نہ کیا جاتا گیا اس کے علاوہ اس میں بائنڈنگ لگا دی گئی ہے کہ سی اے کے انسپیکٹر کے علاوہ کپتان کا جو پرواز ہے جب تک وہ تصدیقی سیڈیف درامت کرنے کے لکھا ہے جس پر سوڑی بات یہ ہے کہ ڈھائی گھنٹے سے کم پرواز کے جو ہوگی اس پر کھانا نہیں دیا جا سکے گا پرواز میں جتنے مسافروں اپنی شیر تبدیل نہیں کر سکیں گے ایک شیٹ کا اور دوسری پسنجر کے درمیان ایک شیٹ کا فاصلہ ہوگا ہر جو اس آرڈمنڈ کے بعد جو سینٹائز کروایا جائے گا پرواز کے عملے کی جانے سے مسافروں کو اور مسافر جو نا اس حوالے سے اگر کسی خانسی ہو کچھ ہو وہ فوری طور پر کبن کو کروگا کریں گے جبکہ اور کسی کو بھی اپنی شیر بدلنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پرواز کے دوران پوری پرواز کے دوران مسافر ماسک لگا رکھیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے دیگر پروٹوکوز بھی ہیں جس سے یہ کمسک امید ہی ہو چلی ہے کہ پرواز کے دوران اور پرواز سے پہلے جو ڈس انفیکشن کے ذریعے کرونا کا پھیلا ہو جائے اس کو مزید کنٹرول کیا جا سکے یہ شروع ہے یہ جاویز سب بتا رہے تھے اور جیساں سنہ آپ نے بتایا کہ سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ جو وفاق کی مرضی ہوگی اب وہی سن کی مرضی ہوگی تو خبر یہ ہمارے پاس کہ وفاق نے سن کی اس بات کو مان لیا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں تقریباً جو ہے وہ ایک ہفتے کا اضافہ متوقع ہے جس کا اعلان تو بقیادہ طور پر کل وجہ امیران خان کریں گے لیکن وفاق نے سن کی یہ بات مان لی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہی بات چیز کو آگے بڑا جائے شکریہ مہمانوں کے پینل کی جانب آنا چاہوں گی ہی ظاہر ہے صوبے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کسٹوڈین ہیں صوبے کے اس وقت تک کی جو صورتحال ہے صوبے میں ایک جانب چیف منسٹر نے آج پریسر کیا ہے تو اس منہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ ہم نے راشن بھی تقسیم کیا ہیں ہم نے لوگوں کو ہر طرح سے احتیاط کے ساتھ ساتھ وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سیٹس فیکٹری کس لیول پر ہے زیرا مجھے آداد شمار آپ بتائیے کہاں کہاں سے لوگوں کی مدد ہوئی ہے اور سندھ کے کن کن علاقوں تک یہ مدد پہنچ سکی بسم اللہ الرحمن نہیں سنا دیکھیں سب سے پہلے تو تھوڑا ساتھ کو بریف کریں 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا تو سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ اسٹیپ لینا شروع کر دی اور کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ کیسز جو کرونا کے بڑھے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے کہ دنیا میں جس تیزی کے ساتھ کرونا کے وائرس پھیلا اور اموات ہوئی اور وہ آپ کے سامنے تو زائرین کا سکھر میں آنا پھر وہاں پہ کرنٹین بنانا وہاں پہ ان کو آئیسولیشن میں رکھنا وہ اسٹیپ تھا کوشش کی سندھ گورنمنٹ نے کی کہ پہلے جو اسٹیپ لیا تھا کہ وہ اسکول اس کو بند کیا اور پھر دوسرا اسٹیپ کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس پھیلے نہیں اور اس وقت سورتال جو آپ کے سامنے کے پہلا کے چھبیس فرورے کو ایک ہوا تھا اور آج آپ کے سامنے کے سارے تقریباً سارے پانچ ہزار کی کیسز پورے پاکستان میں سندھ میں چودہ سو کے قریب کیسز ہیں اور پنجاب میں کیسز جو ہیں وہ ڈھائی ہزار کے قریب کیسز ہیں ہماری کوشش تھی کہ لاگ ڈاؤن کے تھوہ اگر اس پہ امپلیمنٹ کیا یادہ چاروں صبحوں میں اٹھ اٹھ ٹائم کیا جاتا شاید اس وقت سورتال جو تھی وہ چینج ہوتی اور کم ہوتی اور بہتری کے طرف ہم چلے آتے لیکن یقیناً ہر صبح کی اپنی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا اسٹیپ لیا آپ کے سامنے ہم نے کوشش کی کہ جب یہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لی گئے وہ کہا گیا کہ نہیں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچا نہیں گیا تھا اور ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ ہر چیز سلولی سلولی کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی گئی آپ کے سامنے پہلے سکولوں کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ بچوں کے ثروہ یہ وائرل جلدی جو ہے نا وہ وائرل ہوگا اور آپ زیادہ نقصان میں جائیں گے اس کے بعد جو تھا وہ مدرسے تھے اس کے بعد آپ کے پاس ریسٹورنٹ تھے ان چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لیا گیا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ اسٹیپ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیٹ کے حوالے سے کٹس آپ کے پاس کتنی تھی ٹیسٹ کے آپ کی جو اس وقت ہماری اسٹیپ تھا پہلے تھا وہ ساٹھ ٹیسٹ کے حام کرنے کے کیپیسٹی تھی اس وقت ہمارے پاس ساڑھے تین ہزار کیپیسٹی ہے یہ قدر کلامی کی معافی دیجئے گا میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دسٹیپیوشن کیونکہ آپ کے پاس ظاہر ایک اہم ترین معاملہ ہے آپ پارلمانی سیکیٹری ہیں زکاة کے تو میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ کیا جو فنڈز آئے اس کی دسٹیپیوشن راشن کے شکل میں ہوئی پیسے کے مد میں ہوئی کن علاقوں میں ہوئی اور کیسے ہوئی یہ میں جانا چاہ رہی تھی میں یقینا پارلمانی سیکیٹری ہوں زکاة دوشر کے ہم نے ساٹھ کروڑ روپیز جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ فیملیز کو جس میں معاملہ کارڈ ہے بنظیر معاملہ کارڈ اس کے تھرو پیمنٹ جو ہے وہ ہم نے ان تمام جن لوگوں کو پیمنٹ دینی تو وہ کارڈ کے تھرو دی ہم نے یہ کیش پیمنٹ ہے جو آپ نے پرانسپرنٹ کی ہے یہ کیش پیمنٹ ہے جس کی مالیت سات کروڑ ہے لگا یہ جو ہے وہ سنسل کے تھرو جو ہے وہ پیمنٹ جاتی ہے اور وہ باقید اس کا رکارڈ ہے اس کی کمپیوٹرائز کاڈ وغیرہ ہیں اس کاڈ کے تھرو تھم کے تھرو وہ پیمنٹ جو ہے وہ جاتی ہے جانسوروں میں ہے یہ سارے سنسل پوری سندھ میں ہے وہ رکارڈ ہے رکارڈ کے تھرو جن کے نمازلہ ریجسٹر ہوں گے زکاة میں ان کو معاملہ کارڈ جا دیا جاتا ہے معاملہ کارڈ کے تھرو جو پیمنٹ ہے الگ الگ اسٹے بھی ہیں اس میں زکاة کے حوالے سے بھی ہے راشن کے حوالے سے پھر دوسرا اسٹے بھی ہوتا سندھ گورنمنٹ کا وہ راشن کے حوالے سے راشن کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے اسٹے بھی آتا کہ فیڈل گورنمنٹ میں سپورٹ کرے نادرہ کے تھرو ہم وہ نہیں ملا پھر ہم نے سیکنڈ اس کا مقصد ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے لیکن لوگوں کو راشن نہیں پہنچ رہا ہے میں گیر باپس آتی ہوں آپ کی طرف جمال صدیقی صاحب گورنر سندھ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے چیف منسٹر نے آج پریسر کی کہا کہ ظاہر ہے پرائے منسٹر ہی بتائیں کہ ہمیں کس سمت کی جانب جانا ہوگا لوگ ڈاؤن ہے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے ایک ایم پی اے کو میری اطلاعات کے مطابق لگ بھگ دھائی سو راشن باکس ملے تھے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ریاست کے عوام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سنا جو چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ ہمیں وفاق کی ساتھ چلنا ہوگا تو کاش اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیتے کہ وفاق سے ایک رابطہ اور ایک کارڈینیشن ایک اچھی بنا لیتے نہ کہ سیاسی محظرائی کو گرم کرتے اور ایک اس مشکل وقت میں بھی ملک کے اندر ایک تفریق نظر آتی تو وہ زیادہ اچھا تھا کہ پہلے بھی کیونکہ ان کا جو خیال ہے کہ وفاق صوبے کو کسی معاملے میں آن بورٹ نہیں لیتا وفاق اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے تو یہ لوگ شاید اس خیال میں کہ یہ جو صوبہ سندھ شاید یہ انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا صوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے یہ پاکستان کا ہی صوبہ ہے اور وزیراعظم پاکستان اگر کوئی چیز سوچ رہے ہوں گے تو وہ پورے ملک کے لیے سوچ رہے ہوں گے اس میں کہیں پر بھی سیاسی نیت کسی طور بھی شامل نہیں ہے جو عوام کو راشن پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ کرونا کی اس حالات میں آپ کو شہر بند کرنے پڑیں گے گلیاں بند کرنے پڑیں گی تھوڑا سا لاکڈاؤن کی طرف بھی جانا پڑے گا سوشل ڈسٹنس بڑھانے کے لیے برکنے کے لیے یہ ضروری ہے لیکن اگر اس کے بعد ہم ابھی تک نادرہ کا ڈیٹا ہی دھونڈ رہے ہوں تو وفاق نے تو یہ کس کی نائلی ہے کہ ڈیٹا سے اب تک اربو روپے لوگوں کو بارہ ہزار روپے فی کھر کے حساب سے اس مشکل دور میں دے چکا ہے تو نادرہ کا ڈیٹا چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لینے میں کتنا سیریس ہے نہ لینے والی کی نیت ٹھیک ہے نہ دینے والی کی پھر تو یہ کہنا پڑے گا دینے والا بارہ ہزار روپے فی گھر کے حساب سے میں بارہ ہزار کے حوالے سے ایک سوال آرہا ہے ایک سوال آرہا ہے اس کی کلیارٹی میں جانا چاہتی ہوں یہ جو بارہ ہزار روپے دیا جا رہا ہے لوگوں کو تو اگلے تین ماہ کے بعد ان کو جو ملنا چاہیے احساس پروگرام کے ذریعے تین ہزار وہ تو بند ہو جائیں گے وہ تو نہیں ملیں گے نا پھر یہ اس کرائٹیریہ پر مل رہے ہیں نہیں دیکھیں دیکھیں وہ بھی ملیں گے یہ ہزار روپے جو مل رہے ہیں یہ ان کو پچھلے دو مہینے کے پینڈنگ کے پیسے ہیں اور ایک کرنٹ مند کے اس کے ہیں یہ ان تینوں کے ملاگیں ان کو دیے جا رہے ہیں اچھا یعنی اگلے ماہ میں ان کی کٹوٹی تو نہیں ہوگی روکے تو نہیں جائیں گے میری معلومات کے مطابق اگلے ماہ میں ان کی کٹوٹی نہیں ہوگی آپ کی معلومات کے مطابق محمد حسیل ایمکیم سابق صوبائی وزیر بلدیات ذرا ان سے بھی بات کیے لیتے ہیں حسیل ہمیں معلوم یہ چلا کہ آج آپ مہم میں مصروف تھے سپری مہم بھی ہو رہی ہے لیکن ایمکیم کے معاملات کے حوالے سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ جو ایمکیم ہوتی ہے جو بار بار کلیم کرتی ہے کہ لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کر رہے ہیں کیا اس نوعیت کا کام گراؤنڈ پر آپ کر پا رہے ہیں یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیشہ سے ایمکیم کا خاصہ راہا ہے اور سوشل میڈیا اور تمام چینلز کے اوپر خدمت خلق فاؤنڈیشن کی اب تک کی پوری کارکردگی عوام کے سامنے ہے اور ایمکیم کے ایک ایک کارکن نے ایک ایک عددار نے ایمین ایز ایم پی ایز یو سی چیئرمن ڈسٹرک چیئرمن تمام کے تمام لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں چاہے وہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے کام کیا جا رہا ہو یا ہم راشن جمع کر کے تقسیم کر رہے ہوں جمع کیسے کر رہے ہیں یہ اپنے موہ سے بتانی کی ضرور نہیں ہے سوشل میڈیا پر سب جگہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور جمع کرنے کا دیکھیں ماشاءاللہ آپ خود دیکھیں گی کہ تمام چینل اوپر صرف کراچی ہی ہے کہ جہاں کے مخیر حضرات لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنے پاس سے ضرورت مندوں کے اندر تقسیم چیزیں ہیں کھانے پینے کے اشیاں راشن تقسیم بھی کر رہے ہیں اور جو فلائی ادارے ہیں ان میں بھی اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر ان کی تقسیم میں حصہ لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے لوگ خدمت خلق فاؤنڈیشن کو بھی دے رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے اسی شاہ فیصل کالونی میں یہی سے یہی میرا حلقہ ہے یہی میرے ووٹرز ہیں میں نے اپنے لوگوں سے جو مخیر لوگ ہیں ان سے رابطے کیے لوگوں نے اجناس دی آٹا دیا چینی دی تیل دیا ان کے ذریعے بھی پھر ہم نے پیکٹس بنا بنا کے خاموشی سے گھروں تک پہنچائے ہیں دیکھیں ایک طریقہ تو حکومت سن کا چل رہا ہے راشن تقسیم کرنے کا جو ضرورت مندوں کے ساتھ ایک مزاق ہے ایک ایک یو سی کراچی کی جس میں ایک لاکھ سے کم افراد نہیں ہوتے ہیں ایک یو سی کے اندر سو سو راشن اور ایک راشن کی مالیت ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہیں ایک لاکھ آبادی والی یو سی میں سو راشن اگر دیے جائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ایک گھر میں پانچ افراد ہیں چار افراد ہیں تو آپ نے پانچ سو افراد تک راشن پہنچا دیا اور تقریباً ننہ انوے ہزار پانچ سو افراد اس سے محروم رہ گئے تو یہ جو صورتحال حکومت سن کی اچھا اس کو آپ اس طریقے سے بھی تقسیم کر سکتی ہیں کہ دو کروڑ روپے حکومت سن نے ہر ڈسٹک کو دیئے ہیں اب ہر ڈسٹک میں چالی سے پچاس لاکھ سے کم کی آبادی نہیں ہے کراچی میں تو اچھا پھر اس میں ڈی سی ایسی یہ بھی کہتے ہیں کہ دو کروڑ میں سے تیس سے چالیس لاکھ روپے ہمارے ٹیکس کی مد میں مجھے افسوس کے ساتھ آپ کی قدر کلامی کرنی پڑی ہے محمد حسین صاحب لیکن میں ذرا عمران یاقب صاحب کو ظاہر شامل گفتگو کرنا چاہوں گی جب سیاسی جماعتیں بیٹھ کر یہ بات کہیں کہ صورتحال بہتر نہیں ہے عمران صاحب تو میرا سر تو شرم سے جھگتا ہے کیونکہ ریاست کی عوام ان لوگوں کی جانب دیکھ رہی ہے مہراب و ممبر کو سمجھا جاتا ہے یا پھر سیاستدانوں کی سنی جاتی ہے یہاں پر صورتحال میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے نگلیجنس کہاں ہے سر عمران صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے جو باتیں ابھی سنی ہیں میں نے بھی وہ ساری باتیں سنی ہیں اگرچہ مجھے کچھ تقنیکی بنا پر آواز بڑی کم آ رہی تھی ان تمام ساتھیوں کی لیکن بہرحال جو اس پوری گفتگو کا آپ سمجھیں مطلب نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نگلیجنس صرف عوام کی سطح پہ ہے اینکیو ایم اپنے تائیں بہت اچھا کام کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ سندھ حکومت نے تو کچھ نہیں کیا اسی طرح سندھ حکومت والوں کا کہنا ہے کہ جناب ہم نے تو یہاں دودھ اور شہد کی نیریں بھا دیئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر رہے اگر آپ پی ٹی آئی کی بات سنیں تو لگتا وفاقی حکومت نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے ایسا کام کر دیا جو نہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا اور انہوں نے تو گھر گھر جا کے لوگوں کو راشن دے دیئے تو یہ اگر ساری دیکھیں نا بات یہ ساری صورتحال دیکھیں تو پھر تو مجھے ریاست مدینہ جس کا ذکر ہمارے محترم وزیراعظم عمران خان صرف کرتے ہیں آپ نکیر کریں مجھے ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دور یاد آ رہا ہے کہ جب زکاة دینے والے پھرتے تھے باہر نکل کے اور زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوتا اگر جو صورتحال یہ صاحبان اور یہ میری محترم بینیں جو بتا رہی ہیں اگر واقعی سندھ میں اس طرح سے کام ہوا تو پھر تو آج سندھ میں کسی بندے کو کسی بچے کو موکا نہیں سونا چاہیے سر پاس لیکن میں کیا کروں میرے اندر کا ریپورٹر میرے اندر کا جنرل اس جگہ گلی محلوں میں دیکھتا ہے تو صورتحال ایسی نہیں ہے اگر آپ اپنے ریپورٹر سے کہیں وہاں پہ جا کے اقتدار انور سے کہیں وہاں پہ جا کے جوے چودی سے کہیں دوسرے صاحبان سے کہیں وہ جائیں گلیوں میں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ حق دار کو اس کا حق نہیں مل رہا جو باننے والے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو کسی سے تقاضہ کر سکتے ہیں انہوں نے راشن کی راشنی کٹھے کر لی ہیں لیکن جو سفید پوش ہے جو شریف آدمی ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلا سکتا وہ بچارہ بوکا ہے اس کے بچے روتے ہیں بھلکتے ہیں لیکن نہ ان کی کوئی سن رہا ہے اور نہ ان کی طرف کوئی دیکھ رہا ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ اب بھی جاگ جائیں یہ قدرتی خدا کی جو آفت آئی ہے اللہ کی طرف سے یہ اسی لئے آئی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اندھیر بچایا ہوا تھا آپ لوگوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے چکر میں اپنی جیبیں بڑھنے کے چکر میں اپنے معاملات بنانے کے چکر میں عوام کا خیال نہیں کیا اب ہی خدا کا واسطہ توبہ کر لیں اور واقعی مل کے اس یہ وقت نہیں عمران صاحب آپ کی قطع کلامی کی مجھے معافی دیجئے گا آپ کو لگتا ہے عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹراتیجی نہیں ہے پالیسی نہیں ہے میکانیزم نہیں ہے اس کی نگلیجنس ہے یا پھر ویل ہی نہیں ہے کہ کرنے ہی نہیں ہے مجھے آپ ایک بات بتائیں مجھے یا آپ کو لگنے کی کیا ضرورت ہے میرے یا آپ کے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے آج دیکھا نہیں کہ چیف جیسس نے کیا کہہ دیا ہے جب چیف جیسس اور پاکستان ان سے بڑا منصب تو کوئی نہیں ہے پاکستان میں جب اس سطح پہ یہ کہہ دیا جائے جب اس سطح پہ یہ کہہ دیا جائے یہ ڈیکلیئر کر دیا جائے ان کی زبان سے لکھلا ہوا ان کی زبان سے لکھلا ہوا ہر نفظ قانون کی احسیت رکھتا ہے جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کیا سٹراتیجی ہے کوئی لاحمل نہیں ہے کوئی پلانیگ نہیں ہے اور انہوں نے جب یہ کہہ دیں کہ یہ زفر مرزا صاحب کیوں لگیا ہے ان کو ہٹانے کے آرڈر کر دیں تو آپ باقی مجھے بتا دیں کہ کوئی سٹراتیجی یا کسی پلانیگ کی بات کرنا باقی رہ جاتی ہے میرا سر شرم سے اس لیے جھکا ہے کہ سپریم کورٹ کو کیوں یہ کہنا پڑا میرے محترم وزیر اعظم صاحب کو یہ بات پہلے کیوں پتا نہ چلی میرے محترم وزیر اعظم کو جو کرپشن کو ختم کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو یہ بات پہلے کیوں سمجھ نہیں آئی میرے تمام وزرہ اعلیٰ جو ہیں وہ مراد علی شاہ ہوں وہ عثمان بزدار ہوں وہ جام کمال ہوں یا محمود خان ہوں ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے پارٹی میں اپنے دوستوں میں اپنے مفاد میں دیکھ کے لوگوں کو نہیں لگانا ہم نے میرٹ پہ قابل اور احلیت والے لوگوں کو لگانا پرائم منسٹر تو امران صاحب پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ بڑا میرٹ کے میکانیزم ہے بغیر میرٹ کے میں رکھتا نہیں ہوں کسی کو آپ دیکھیں جانگر ترین کے معاملے پر میرٹ آیا آگئی ریپورٹ سامنے میرٹ تو ہے علیم خان صاحب دوبارہ حلف لے رہے میرٹ تو ہے سنیں اب آپ نے خود ہی بات کر دی ہے میرٹ تو ہے اس لئے علیم خان صاحب دوبارہ حلف لے رہے ہیں میرٹ تو ہے جن ریپورٹ آگئی ہے کیا میرٹ ہے جی وہ ریپورٹ کیا آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق میری بات لکھ لیں کسی کو کچھ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کسی بھی شوگر مل کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے قانون سے بالا ہو کے کوئی کام کیا اب اگر آپ کی ای سی سی اس کی منظوری دے دے آپ کی کابینہ اس کی منظوری دے دے تو پھر وہ ایرگرنونی کام یا وہ غلط کام اس کی ذمہ داری ای سی سی پہ اور کابینہ پہ آتی ہے اس کی ذمہ داری وزیر آزم پہ آتی ہے جن کی سربراہی میں جن کی موجودگی میں یہ سارے کام ہوئے اب ایشوگر عمران صاحب میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں جمال ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی باتوں پہ میں ذرا آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں کیونکہ وقت کام ہے پھر مجھے بریک پہ جانا ہوں گا جمال کیا میکانیزم ہے پولیسی کیا ہے سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے ڈاکٹر زفر مرزا کی کریڈیبلیٹی کیا ہے کیوں کر رہے ہیں امین کوشن ہوئے ہیں آج ادالت کے اندر دیکھیں جو عمران نے بات کی میں بلکل اگری کرتا ہوں ان کو یہی کہنا چاہیے اور جو چیف جسیس صاحب نے آج بات کی ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کیونکہ پچھلے ستر سالوں میں اس ملک کے حکمرانوں نے کبھی بھی کسی ڈیزاسٹر کے لیے نہ کبھی کوئی تیاری کی نہ کوئی میکنیزم ایسا بنایا کہ آنے والی حکومتیں اس کو فالو کر سکیں آج ستر سال کے بعد جو پاکستان جیس کنڈیشن میں ملا ہے آج ہم ہسپتالوں میں وینٹی لیٹر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آپ کے ہسپتالوں میں وہ فیسیلٹی نہیں ہے جو پچھلے ستر سالوں میں ہماری ماضی کی دو حکومت انہوں نے تین تین باریاں لے کر ہمارے ہیلتھ کے نظام کو درست نہیں کر سکا آج ہمیں ضرورت بے اشارہ ہے کہ ہم ہیلتھ کے نظام کو درست کر سکے ہم ہسپتالوں کو امپروف کر سکے ہسپتالوں میں وہ ریکوائیڈ چیزیں موجود رکھ سکے کہ ایک ہسپتال میں کتنے وینٹی لیٹر ہونے چاہیے یہ ساری سٹیٹیجی پلاننگ آج کی گورنمنٹ کر رہی ہے چیز جسر صاحب کا گلہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ سب چیزیں ماضی میں نہیں ہوئی تو کوئی میکنیزم بھی بن سکا جسے کنٹینو کیا جا سکے آج یہ مشکل وقت اس ملک پہ آیا ہے اس قوم پہ آیا ہے اس مشکل وقت میں یہ قوم بھی انشاءاللہ بنے گی اور اس ملک میں بہت سے اداروں کا میکنیزم بھی بنے گا قوم تو بن جائے گی سیاستدان کیسے بنیں گے یہ میرا سیاستدان کیسے ایک پیج پر آئے گی that's the important point میں اس وقت سیاست کی بات نہیں کروں میں کہہ رہا ہوں اداروں کا میکنیزم بنے گا کہ آنے والے حکومتیں ان اداروں کو کسی بھی مشکل وقت میں کیسے چلا سکتی ہیں اوکے ہیر جو بات عمران یاکوب صاحب کہہ رہے ہیں پھر ہم جب آپ لوگوں کی ground realities پر بات کرتے ہیں آپ کے دل کو لگتی ہے یہ بات کہ آپ لوگوں نے deliver نہیں کیا پچھلے تیس برس کا یہ ہاتھہ کر لیجئے عمران صاحب نے جو بات کی بہت ساری چیزیں یقیناً اوورال اگر آپ پورے پاکستان کی دیکھیں تو بلکل جب پوری جنرل کہیں تو صحیح ہے لیکن آپ اس وقت اگر کرونا کی بات کریں تو یہ انٹرنیشنل وائرس ہے اور اس وقت اگر آپ کمپیر کریں کہ سندھ کی کوتائی ہے کمی ہے کرپشن ہے چوری ہے تو پھر اس وقت آپ کے سامنے اٹلی کی جو صورتحال ہے جو امریکہ کی صورتحال ہے جو لندن کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہمارے تھر میں بچے مرتے رہے ہم نے کہا کہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اگر بچوں کے ساتھ جو ڈیویلمنٹ وہاں ہوئی ہے وہ بھی چھے سو ساٹھ میگا وارٹ بھی سندھ گورمنٹ نے وہاں دی کوئی لئے جو ڈیویلمنٹ نے پوچھا مجھے بارچی جسٹس نے آٹھ عرب روپے کا پوچھا ہے کہ آپ نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا نہیں آٹھ عرب دیکھ ایک کلیر ہونا چاہیے کہ آٹھ عرب کا کوئی راشن ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے ایک عرب پانچ کروڑ کا راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پچاس کروڑ روپے پہلے تمام ڈسٹرکس کو دیئے گئے تھے پچاس کروڑ بات میں دیئے گئے تھے جس میں ہر ڈسٹرک کے لیے دو دو کروڑ بیا اور اس کے لیے بھی میکنزم بنایا گیا تھا جمال صاحب نے کہا کہ آپ نادرہ کو ان کو بتاؤنا چاہیے کہ نادرہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں کرتا نادرہ فیڈل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں اگر نادرہ نے نہیں کہا میں بات کلیر کر لوں ہم نے ڈسٹریبیوٹشن کو کوشش کی کہ ٹرانسپرینٹ رہے نادرہ نے کوشش کی کہ ایسی وائز آٹ رکنی کامیٹری اوورال دی گئی نوٹیفکشن نکالا گیا باقا ہے اس میں آٹھ لوگ رکھے گئے جسے یو سی چیئرمن، زکاہ چیئرمن، تین لوگ نوٹیبل پرسنز اس سے وہ تعلق پرشنر ہے اب کہ آگر آپ کی آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اسے میں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اسے میں آپ کے ساتھی کے ساتھ کرتے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس وقت جن کو کارڈینیشن میں ہونا چاہیے وہ ایک دوسری پر trust deficit جیسے ایک عمل سے گزر رہے ہیں right after this break program آپ دیکھ رہے ہیں کرونا monitoring cell okay back ناظرین ہم break پر تھے اور break کے دوران ہیر سوہو صاحبہ جمال صدیقی صاحب محمد حسین اور عمران یاکوب خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور ہم اس معاملے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت حکومتوں کے پاس کرونا کے اس وائرس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر ہے لیکن جو تدبیر یہاں پر جس کا ابھی آپ نے break سے پہلے مرزہرہ دیکھا ہے وہ miscoordination ہے جمال صاحب آپ ان کو facilitate نہیں کر رہے ہیں یا یہ آپ کے ساتھ coordination میں ہی نہیں آیا ابھی تک میرا بڑا سادہ سا سوال ہے دیکھیں پہلے دن سے ہی ایک ریف ڈالی ویسند گورنمنٹ نے کہ جو وزیرعظم کا point of view تھا کہ اگر ہم lockdown کر دیں گے کرفیو والا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا اور وہی بات آج سامنے آگئی کہ آپ نے صبح سے سارے ٹی وی چینل دیکھیں گے کہ سندھ کے ایک ایک شہر میں لوگ سڑکوں پہ نکل کر احتیاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بند تو کر دیا ہمارا ہمارا انٹیرر سندھ جو ہے وہ بہت بسماندہ ہے بارہ سال یہ اور پچھلے دو ٹینور ملا کے بھی ہم انٹیرر سندھ کو وہاں کے لوگوں کو کھڑا نہیں کر سکیں کہ آپ نے اگر دس دن بند کر دیا تو دس دن میں لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے تو آپ کو بند کر کے ان کو راشن دینے کے میکنیجم بنانا چاہیے تھا اور یہی بات وزیرعظم کہتا تھا کہ پہلے کو میکنیجم بنالو اس کے بعد ہم انہیں lockdown کر دے دیں کرفیو لگا دے دیں کہ لوگوں کو جو مزدور صبح شاہ مزدوری کرتا ہے اس کو گھر بیٹھ کے اگر ہم راشن دے دیں گے ایک مہینے کا تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا وہی آج وزیرعظم نے بھی کہا کہ جی وفاق سے ہم مشاورت چاہتے ہیں کہ وفاق کیا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں کہیں سیاسی رفٹ نہیں آرہی کہ آپ ایک صوبے کے حکمران ہیں وزیرعظم اس پاکستان کے وزیرعظم لیکن ابھی تک آپ کو کارڈنیٹ نہیں کر پائے یہ تو اصولی بات ہو گئی نہیں کر پائے نہیں کر پائے ان کے ایڈوائزرز ان کے منسٹرز ان کے سپوکس پرسن وہ صرف اور صرف وفاق میں خامیہ نکال رہے ہیں کہ وفاق ہمیں یہ نہیں کر لیں اور فیصل وارڈس صاحب اور علی زیدی صاحب بھی اسین حکومت میں خامیہ نکال رہے ہیں جو کہیں ہیں دیکھے وہ پھر جواب تو آئے گا نا اگر وفاق نے آن بورٹ نہیں لینا ہوتا تو چائنہ کا پہلا جہاز ہم نے کراچی اتارا اور وزیرعظم صاحب سے کہا کہ آپ ریسیب کریں اگر ہمیں ان کو آن بورٹ نہیں لینا ہوتا تو ہم گورنر سے کہتے ہیں کہ وفاق صاحب آپ جا کے ریسیب کر لیں مجھے چھوٹا سا جواب دوں گی جمال صاحب کو کہ چلے سن صوبہ آپ کے ساتھ کوارڈنیر نہیں کر رہا تو پھر تین صوبہ میں تو آپ کی چل لائی ہے آپ نے وہ اسٹیپ کیوں لیا جو سن گورنمنٹ پہلے لیتی رہی دو دن کے بعد تین دن کے بعد آپ نے لاکڈاون کر دیا آپ نے یوسی جو ہے نسیل کر دی تو پھر وہاں پہ تین صوبہ میں تو ماشاء اللہ آپ کے ایک اس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر لاکڈاون کے صورت میں آپ سمیڑتے ہیں کہ کیسیز بڑھ رہے اور بہرزگاری ہو گئی لوگ بھوپ مر رہے تو پھر تین صوبہ میں تو ماشاء اللہ پوزیشن اچھی ہونی چاہیے تھی لاکڈاونی ہونا چاہیے تھا کیسیز کو سامنے آئیں گے کیسیز کو آئیں گے تو پھر وہی تو رہن کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال سے کوئی جب تک کشکو میں کریں ایک صوبہ نہیں آرہا جمل بھائی آپ بات کریں نو اپنی باری میں بات کریں نا اپنا وقت اپنا وقت کو دیں نا ایک منٹ جائے گا امران یاکوب صاحب میں کس سے بات کروں دیکھیں فیڈل حکومت کے ایم پی اے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت صدیقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مس کوارڈینیٹ ہے پہلے دن سے ہی رفٹ ہے اور آج دن تک ہے کیونکہ جو سند حکومت ہے وہ کام نہیں کر رہی سند حکومت کہہ رہی ہے یہ لوگ ہمیں فیسلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے ہم کیسے کریں نادرہ کا ڈیٹا ڈھونڈ رہی ہے آج تک سند حکومت کون ہے کلپرٹ میں تو بڑی کنفیوز ہوں امران صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو جواب کی ضرورت ہے کیونکہ جواب تو یہ دونوں آپ کے سامنے دے رہے ہیں ان کی سیریسنس کا آپ ادازہ لگا لیں جس طرح سے یہ اتنے اہم اشیو پہ سوائے آپ نے ایک دوسرے سے بڑی معذرت کے ساتھ چونچ لڑانے کے آپ کے سوال کے جواب کی طرف تو آئی نہیں رہے یہ تو ایک دوسرے میں حبیوی خامیہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ تنقیل کریں گے ایک پرنٹ سوال سے بات کرنے پہ وہ یہ کہیں گے بات یہ ہے کہ صرف اونچا بول لینے سے صرف ایک دوسرے پہ خامیہ تلاش کرنے سے اس کا حل ہوگا نہیں ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ چلے مان لیا ستر سال میں تو کسی نے میکنزم نہیں بنایا پچھلی حکومتیں انتہائی کرپٹ تھیں انہوں نے سوائے اپنے لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا مان لیا بات یہ ہے کہ اتنی آفت بھی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آئی اب اگر آفت آگئی ہے اور آپ کو بھی ڈیر پونے دو سال ہو گئے ہیں تو آپ ہی کوئی میکنزم بنا لیں خدا کے لیے آپ ایسا میکنزم بنا کے کم از کم آناؤنس ہی کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ایک دن میں سب کچھ ہو جائے گا آنکھ پر بند کرنے سے چینج آ جائے گا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے آپ لیکن ایک چیز ایسا تو ہو سکتا تھا وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے جب یہ دیکھا تو پندرہ جنوری سے ہم نے کرونا پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا پندرہ جنوری کے بعد آج پندرہ اپرل ہونے کو ہے آپ نے اتنا ٹائم گھوا دیا فروری مارچ اپرل تین مہینے آپ کے پورے ہو گئے تو خدا را کم از کم ہم تین مہینوں میں کوئی ایسا اپنی سٹریٹیجی اور لاحامل دے دیں جس پہ تمام لوگ یہ کہہ سکیں کہ بالکل ٹھیک ہے اس سے دوسری بات ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے پھر تنقید ہوگی خدا جانتا ہے کہ ہمیں بڑا دھک ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اپنے نمائندوں پہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ ہم دو دو تین گینٹل لائنوں میں کھڑے ہوگے وون دے کے انہیں منتحب کرتے ہیں اور اس آس اور امید کے ساتھ منتحب کرتے ہیں کہ یہ منتحب ہوگے ہمارے مسائل حل کریں گے لیکن جب پھر ہمیں اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جب ملکی ترقی میں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے دکھ اور کرب کی عالت میں پھر ہمیں تنقید کرنا پڑتی ہے میں اس نہیں چاہتا ہوں کہ پپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو آپ تمام لوگ اس وقت یہ چاہیے تھا جب اپوزیشن لیڈر شباز شریف آئے انہوں نے کہا جناب ہم حاضر ہیں بلاول مٹو زرداری نے کہا آپ میرے وزیر اعظم ہیں آپ ہی میرے وزیر سیت ہیں لیکن کیا حکومت نے ان دونسوں کی کام لیا میں یہاں پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا موقف سو فیصد ٹھیک ہوگا کہ انہوں نے کام نہیں کرنا تھا انہوں نے سیاست کی تو بھائی آپ ان کو ایکسپوز تو کرتے آپ ان سے کہتے ہیں آپ ان کا حقیقی چہرہ عوام کے سامنے لاتے بلکل ایسے آپ انہوں نے یہ کہا تھا ہم نے انہیں کہا کام کریں اور انہوں نے کام کچھ نہیں کیا لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے آپ اپنی من مانی کریں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے سار مسئلہ یہ ہے امران صاحب قطع کلامی کے ساتھ سب سولو فلائٹ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیسٹینیشن کسی کو اپنا خود بھی شاید نہیں اندازہ لیکن امران صاحب میں یہ جانا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کیونکہ آپ لہور میں بیٹھے ہیں کس طرح کی وہاں پر پلاننگ اور سٹرٹیجی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹ سوالنگ تھی لہور سے اور پنجاب سے کہ وہاں پر بھی کچھ علاقوں کو پوری طرح سے سیل کیا گیا ہے کیا ایسے ہی ہے اور وہاں پر چیف منسٹر کیسے انیشیٹیوز لے رہے ہیں دیکھیں جو حالت کراچی کی ہے نا لہور کی دیکھ لیں پشاور کی دیکھ لیں ملتان کی دیکھ لیں پنڈی کی دیکھ لیں آپ کو تقریباً ویسے ہی صورتحال نظر آئے گی یہاں یہ ضرور ہے کہ ایک دوسری حکومت وفاقی حکومت اور سبائی حکومت ایک دوسرے کے ساتھ برد آزمان نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ ایک ہی حکومت ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وزیر آزم ہی ڈیفیکٹو وزیر آلہ کا بھی کردار یہاں پہ ادا کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب بڑی معذرت کے ساتھ بڑے قابل ہیں وسیم اکرم پلس ہیں سب کچھ ہے لیکن ان بچاروں کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی وہ انڈر ٹریننگ وزیر آل ہیں تو اب بات یہ ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے عمران صاحب ایک سیٹ پر بیٹھ کر آپ انڈر ٹریننگ کیا گا آپ نے چیف منسٹر کو نہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو انہوں نے خود کہا کہ میں ابھی انڈر ٹریننگ میں سیکھ رہا ہوں پورے میڈیا پر چلائیے سوشل میڈیا پر اب بھی دیکھ لیں ان کی وہ فٹیج آپ کو مل جائے گی آپ گوگل کر دیں امران صاحب 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 بلکل ٹھیک ہے میں حسین صاحب کو بھی شامل گفتگو کرلوں حسین صاحب سابق صوبائی وزیر بلدیات رہے ہیں صوبے کے اندر جو میکنزم کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں جس پر ظاہر ہے آپ لوگوں کی کنفرنٹیشن بھی ہو رہی ہے جو کہ چلے اگر کسی اچھے مفاد میں ہو تو ہمارے لیے کوئی برائی نہیں ہے لوگوں کو سینٹائزرز پہنچانے کی بات تو بہت دور کی ہو جاتی ہے اس شہر میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا کون ہے اس کا ذمہ دار اس شہر میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں امران یاکب صاحب نے کہا اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں کیا آپ نے ان تک اپنی رسائی ممکن بنائی کیونکہ میر تو آپ کے موجود ہیں اس وقت شہر میں اچھا دیکھیں میں تو یہ سمجھا کہ شاید مجھے تو آپ نے ایسی بٹھایا ہوئے شوکش نہیں کرتا میں تو اب اٹھنے والا تھا میں تو اب اٹھنے والا تھا کیونکہ 47-48 تو ہو گئے ہیں چار بج کے کیونکہ جو میں آپ کی موضوع گفتگو تھا اس پر تو نہ آپ نے مجھ سے بات کی نہ دیگر جو ایم پی ایس بٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو آپ نے بھی دونوں کو لڑا دیا وفاق کو اور سوبے کو یا تو ہاں دونوں کو لڑا دیا نا وفاق کی ترجمانی جمال صاحب کو سوبے سنگی ترجمانی آپ نے کہیں بھی دیکھیں آپ نے کہیں بھی سنجیدہ گفتگو کرنے والا موقع فراہمی نہیں کیا کہ سنجیدہ گفتگو ہو پوری ملک پوری قوم دعو پہ لگی ہوئی ہے ایک ایک فرد دعو پہ لگا ہوا ہے یہاں بات اور یہ کھانے پینے کی راشن کی دکانوں کی کہ جو ریاست ہے ریاست کی اولین ذمہ داری ہے ایک ایک فرد کی جان کی حفاظت کرنا اس کی ہم نہ حکمت عملی پہ آج ہم نے پچاس منٹ میں کوئی بات کی کہ اسٹریڈیجی کیا ہونی چاہیئے اگر یو سیز لیول پر کوڈینیشن بنانا چاہیئے کوئی بات نہیں ہوئی آپ کا پروگرام جیسے شروع ہوا ویسے ختم ہو گیا میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہوں اور اب میں ایک دو منٹ بعد اٹھنے والا تھا کیونکہ باہر ہمارا پروگرام ایک ریڈی ہے اسپریے کرنے کا پورے شاہ فصل کالونی میں آج ہم اسپریے کا پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جس طرح دیگر ٹاؤنوں میں ہم نے شروع کیا ہے تو ہم جو اپنے کام کر رہے ہیں میں نے تو اس میں سے پینتاریس پچاس منٹ بلا وجہ آپ کے آج کے پروگرام میں میں یہ جو ہے آپ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پینتاریس پچاس منٹ میں نے تو اپنے ضائع کی ہے بلکل یہاں اسی طرح شاہد عوام کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے you are absolutely right جو trust کر رہی ہے اپنے لوگوں کو محمد حسین صاحب thank you very much بہت بہت شکریہ سابق صوبائی وزیر بلدیات ہمارے ساتھ موجود تھے پیر صاحبہ آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب آپ تشریف لے کر آئے آپ کی آمد کا بھی شکریہ عمران خان صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ پروگرم کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ حالات حاضرہ پر بات کر لیں اور یہ جان سکیں کہ اس وقت جو کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے صوبائی اور وفاقی حکومت کر رہی ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے اور آپ اس کو کتنا ریلیٹ کر پا رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے ان سارے لوگوں کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں کرونا مونٹرنگ سل سے سنہاشمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی